آہ ٹھیک ہوگی یا علی الاسر امام زمان سڑی نوکریہ ازری اپنی بار خیر وے مولا اسلام علیکم یا علی مدد دعائے بلندی درجات واسطے چودری آمد خان مرہوم و مخفور چودری محمد خان چودری مذر صاحب اور بانیان دے جملہ مرہومین واسطے اپنے اپنے مرہومین واسطے مرہومین زاکرین و آئیزین اور بالخصوص زاکرِ علی بے جناب نوید آشق شہید درجاتی بلندی واسطے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الْعَحْيَائِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ تَابِ اللَّهُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِالْخَيْرَاتِ اِنَّاكَ مُجِيبُتْ دَعَوَاتِ اِنَّاكَ عَلَىٰ قُلِّ شَائِنْ قَدِيرُ رَبْهِ سَلِعَلَىٰ محمدٍ وَعَلِ محمدٍ وَعَجِلْ فَرَجْ عَلِ محمدٍ صلوات خاندانِ تطہیر دی میرے نہیت ہی واجب الاحترام سامین محترم حضراتِ گرامی سادات و مومنین اور بالخصوص میرے سنی شیع بھائیو اِذْحَارِ مَوَدَّتِ فِي الْقُرْبَادِ خَاتِر اس جملے نو سمجھنا ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا پاکاندِ ذِكْرِچ آکے بیٹھنا در حقیقت اِذْحَارِ مَوَدَّتِ فِي الْقُرْبَا دس سید ہے مجلس اجبے کے ساڑھا فِي الْقُرْبَانَ اَلْتَاللَّكِ اِنَا دِيَا دُشْمَنَا ساڑھا تَاللَّكِ اِن نظاری گا بڑی میرے بارے جناب اِذْحَارِ مَوَدَّتِ فِي الْقُرْبَادِ خَاتِر اس محفلِ پاکِج اس مجلس پاکِج اس ذکرِ پاکِج اس ذکرِ خیرِج اس عشق دی نمازِج اس اصول دی نمازِج اس اہلِ ذکر دی ذکرِج قرآن دی وارثان دی ذکرِج انڈٹھی اللہ دی پیچان کروان والیاں ہستیاں دی ذکرِج راسِ خونہ فِي الْعِلْم ہستیاں دی ذکرِج وَيُتَاهِرَكُمْ تَتَحِيرَ دِيَا مِشْدَاقِ ہستیاں دی ذکرِج انہاں ہستیاں دی ذکرِج بھائی جان جنہ ہستیاں نے سجدہ کیتا تی اللہ مسجود بن گیا جنہ ہستیاں عبادت کیتی تی اللہ معبود بن گیا جنہ ہستیاں اللہ نے اپنی مشیعت دی تیت اپنے نور دنال مزین فرما کے اپنی کبریائی اور اپنے خالقوں اندہ اعلان فرمایا ایڈا سنونا ہی ہے جی جملہ میں آخر لگا لطف لبے آئے جنہ ہستیاں نو اے ربائی ہیں لیکنی جنہ ہستیاں نو خداوندِ عالم نے حادیِ کامل بنا کے اس کائنات اچ بھیج کے اس بے ہدایتی مخلوق واسطے ہدایت دے اسباب پیدا کیتے جنہ ہستیاں نو منے بغیر بندہ ہدایت نہیں پاسکتا بے ہدایتہ راندہ ہے بے ہدایتے اور ہوتے ہیں ہدایت والے اور ہوتے ہیں ہدایت مجلسے چو مل دی ہے کتیاں دی بھیڑی تو نہیں مل دی خالق مالک قبول فرماوے اے جڑے بزرگ چہرے بیٹھن مالک انہ دے سائے اپنی اولاد پہ قائم رکھے چیٹی داڑی یلے دے بندے دا حیاء اے اترام محصول فرمایے توڑے تے واجبے کوئی بھی ہے جنہی چیٹی داڑی ہے جڑا بزرگا دا اترام نہیں کردہ وہ سبو طالب دے پترانو منیاوی تکی ہے بلکہ میں اے تھو تک پڑھے ہے کہ جڑا بندہ شاہ جی والدین دا اترام نہیں کردہ انہوں نمال دا بھی فیدہ کوئی نہیں کیونکہ والدین نو ماں باپ نو ربا کیا گیا تو مجلسے امام حسین اچھے درس مل دن بزرگا دا اترام بچیاں دنال شفقت خواتین اچھ کی میں بانا ہے مردہ اچھ کی میں بانا ہے بچیاں اچھ کی میں بانا ہے ٹرنا کی میں بادار ویتھ کی میں ٹرنا ہے دھیاں اچھ کی میں ببید ہے والدین دا اترام کرنے وہ پھر کہیں بندیاں دیں اببا جی پتن کی کی کردن تو کی کی کرنے بندہ آئی تو بیکھن آئی تو تو سارا کچھ اپنے وچوں نظر امد ہے پھر عشاء جی محصوم نے فرمایا کہ ہمارے ماننے والا عوج وہ ہے جو سونے سے پہلے اپنی ذات کا اعتصاب کر لے بھی دیاری چاہ چودہ پندرہ گھنٹے گزارے مولا فرمید جنت تو سمجھے نا تو اکھی نوڑ کے اتنا سوچی دیار گزاری یہ کامی یزید آڑے کتنے کیتے انتے حسین آڑے کتنے کیتے تو کردار تو پتہ لگے حسینی ہے کہ یزیدی ہے دعویہ محبت حسین اور اعتقامی یزید آڑے بندہ کرے یہ چنگی آئی ہی نہیں تو مالک رحم فرماوے مالک نیکی دی توفیق تعافر میں آئی دا دن بڑا چکے مقدس دن نے آج اللہ نے جڑی اللہ کو رامت آئی نا جیڑی اللہ کو ساری رامت آئی اوہ ابو طالب دے گھار وچ اتر آئی جی دے گھار وچ رامت مل جائے مولوی تنوہ دے زبانی چو کلمہ نہیں بھیا نظر ہوں دا آج صادقین دا ظہور صادقین صادقین جڑے پڑے لکھے لوگ نو ایک تصنیہ دا سی گئے بھائی جی دو سچوں کا ظہور پیدا نہیں ہوئے پیدا سی ہونے ہاں یہ یتاہرہ کم تطہیرہ ہے یہ کن تو بھی پہلے ہیں کن ایک لفظ ہے لفظ کسے زبانی چو لکھتا ہے مولا علی فرمیدن وہ کون کہنے والے ہم ہیں اس کے عمر سے آسا کون نہ کیا تے بابا آدم بن گیا تے تُس ہی دھنوہ دے پیدا ہوئے نو پیدا نہیں پیدا ہم ہوتے ہیں تو آج بڑا خوشی دا دن ہے دوں سرداران دا آج ظہور ہے تو چھوٹی دے سردار دو میں صادق ایک نبی صادق ایک امام صادق ایک شریعت دا بانی ایک فقہ دا بانی ایک نبی تے رسول ایک امام دوے صادق ایک جملہ کھا یہ جو دونوں صادق ہے نا یہ ابو صفیان کے گھر کے نہیں حضرت عمران کے گھر کے میں سفر بڑا کیتا ہے کال میں کو بارہ تیرہ سو کلومیٹر سفر کیتا ہے وہ پھر تکاب اپریشن بھی کیتا ہے تکابٹ بھی ہے تے آج مو میرا بڑے ہوئے جشن آڑا تے آج تونوں میں ناتا بھی سنانی ہیں تے سونا سونا ذکر جناب نو سونا یہ جی توجہ ہے جناب مالک توڑے پردے سلامت رکھے مالک کا دیئے خوشی ہے تو ان نصیب کرے تے وچ من بھی شامل نمازیں ہش کر لو ساڑے اللہ ملک دی فاضل فرماوے اللہ تے نو آج دے دن دا واسطہ ہے یا بارویں امام نو بھیج دے تے ہارشہ سدھی ہو جائے کیونکہ بارویں دے ہاتھیں چاپنے دادے علی علی ذلفکار رونی ہے نا تے بتیاں کڑ دے وے گا باروائے ماں تے جے سرکار نو دے رہے تیرے عمر نالی ہونا ہونے تے پھر کوئی ایسا حکمران بھیجو جیڑا غریبان دی غربت نوویک کے چیزنا در ایٹ لائے تاکہ لنگر بھی پک دے رہا نا مجلسہ ہمی ہو دیا رہا نا عرص بھی ہو دے رہا نا قبالیاں بھی ہو دیا رہا نا تو سانو بھی ملہ اس قابل بنائے بھئے گل سچی ہے کیسے اپنے مولادیں متھے لگ سکیے یہ جنا متھ ہے نا یہ میں جنا لفظ آکھ ہے ان میں بچات نہیں اگر داڑی میں شاہ جی وڈی رکھا تھے چنگے بھلے مولوی جڑی میری داڑی ہوئے داڑی بمکدار علم جتنا علم ہوئے اتنی داڑی ہونی چاہیتی تو میری دعا ہے کہ میری قوم نو مالک اتحاد اتفاق عطا فرما ایسا کم کرو بھیکو میں ایک گزارش کرنا بابا جی بزرگ گھر دا بڑا بزرگ شہر گیا ہوئے نا شہر تے شامی اس گھر ہونا بے تے وہ گھر دی جڑی خاتون ہو دیئے نا بزرگ مائی ہو رہی وہ پھر اپنے پترانوں دھیانوں پوترینوں اکھے گے اے چیز ایتھ رکھو اے چیز ایتھ رکھو چار پائیاں آئیں کرو اببا آؤ ناڑا جے اببا آؤ نا ہوئے تے ایتیاد کرنا ہے جی یک دم بار ماہ آ گیا تیرے گھر ویج کو حالات ہے ان کے تو ایسے سرکار دا استقبال کر لیں جیڑا وقت دا محمد ہے او دے وستے کو گھر دے محول نو تھوڑا جیا کوشش کرو زندگی دا کوئی نہیں نے پتا خدا دی قسمِ قبرچ بھائی جی علی تے علی دے پتران دے بغیر سہارا کوئی نہیں اے کوٹھیاں کاراں اے بنگلے اے ایتھ ہی رہ جانے مولا علی جدو جنگ سفین تو واپس اٹھے نا تے قبرستان دے کڑو گزرے تے سرکار نے اپنے ساتھ یہ نا کھیا اکھلو جاؤو میں نا کبرانے نا لگال کر لما او کئی ویچے اور طرح دیا نو نا کہ جی یہ سن دے نا فرمایا تو اڈے ناڑوے چنگی سن دے نا تُسی سن دے نا تُسی سجے کھپی ہو جان دے انہ جاندے بھی کدہ انہیں اپنے اپنے کوٹھے بچ لمحے پائے ہوئے انہیں کدے جانے بچارے ہیں خدا دی کس میں اکتسی کتاباں پڑو اور بھی انہیں یاد نہیں مولا فرمایا کبرانے ہو کمیں پہ گزر دی جے وہ جڑی یہ کوٹھیں بڑھائے ہو انہوں نے ویچے ہو رہا باد ہو گئے ہو تے جڑی یہ بیوییں چھاڑے ہو انہوں نے نکاح کر لے جے بچے تو اڈے پتہ نہیں کدے لگ دے انہوں نے کہا جی تو اڈی ولایت بغیرے تھے گزارا گالے سیدان امنوں مدینے آلینوں ویچ سانے بھی گوڑی کسے بھی کسے ہاتھ لالیا کرو اسے بھی جیتے ہو نہ دیں ہیں نا تے باقی اللہ توڑے ترہیم فرماوے مالک دا ظہور ہووے زمزم ہو میں ایک ربائی لکھی ہے چلو پہلے ہو میں پڑھنا ہوں پرسوں شامی بی بیٹھا سانت اللہ گانگ بڑی بات مولا نے لکھوا دیتی ہے اسی لکھن جو کہ کچھ نہیں مالک آپ ہی سترہ آتا کر دیں نا تیا نظم چار مصرے نا وہ اے کے انتوں سے آپ سمجھنے دی کوشش کرنی ہے میں سمجھا سمی ضرور ہجر لکھتا ہوں ہجرہ دن جدائی نا ہجر لکھتا ہوں ملاقات لکھی جاتی ہے میں خود حیران ہوئے ابھی ستر مالک کیا نیکی میں بیک ہو جی نا جینا بندہ فوت ہو جائے نا وہ گھرے آنے نا وہ ہجرچ ہو گیا تے مولا علی دے قدمہ میں پہنچ گیا وہ دے ملاقات ہو گئی کوئی سمجھا رہی ہے مدرگو ہجر لکھتا ہوں آدھن فرانا سید نسبی ہس بھی نسبی ہے ایدہ ملا نسب سیدان دے یہ وہ دو ہی تے قومان پوری دنیا دو ہی قومان ایک سید تے ایک غیر سید اگو منچی میں چٹھے گوندڑ حرائیں وغیرہ تسی بنو نشانیاں اپنی یہ پا لیے نسل نہ دو ہی نہ ایک سید تے ایک جی ہاں سمجھا رہی ہے ہجر لکھتا ہوں ملاقات لکھی جاتی ہے یا رسول اللہ ہجر لکھتا ہوں ملاقات لکھی جاتی ہے نسب لکھتا ہوں تیری ذات لکھی جاتی ہے نسب ہے ہی تیرا جیڑا قیامت دن بھی ختم نہیں ہوئے گا معصوم فرمائے ہر نسب ختم ہو جائے گا لیکن محمد و آل بیعت محمد کا نسب ختم نہیں ہو بھئی کمال فرطباز کیسا سنے ہیں نا وہ جی کہ ہجر لکھتا ہوں سمجھا رہی ہے جناب ہجر لکھتا ہوں ملاقات لکھی جاتی ہے نسب لکھتا ہوں یا رسول اللہ تیری ذات لکھی جاتی ہے یہ ہے ایجاز تیری ذات کا میرے مولا لفظ لکھتا ہوں تیری نات لکھی جاتی ہے آئے 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 لفظ لکھتا ہوں تیری ذات رات اندوری صاحب ایک بہت بڑے شہر بھائی جی کہ انڈیا دنیا تو چلے گئے میں انہوں ایک اندازے بھیان مشہرہ انڈیا پہ سوری دبائی تو میں انہوں پھر شہرانوں میں راتی ایک دو بجی بے کے تھے سندا پھر انہوں سیانے ہیں سنن سنن کے وچھ میں بھی واہ واہ سیانہ ہو گیا تاہیت میں لکھ لینا انہوں دے چار مصرے میں مولا دی بارگاچ رسالت مابدی بارگاچ لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ زمزموں کوسروں تصنیم نہیں لکھ سکتا تصنیم جنت اچکنار دنائیں جی میں جنت اچکنار دنام جعفر بھی ہے تے جعفر ویتنار صادق لگے جاندہ ہے شعباز شعباز سوڑے جانا تو اسی مو نہ تڑا بڑا ہوتا کہ میں پڑھن دی پوزیشن چھو جام ہاں جی کی لکھتے ہیں رات اندوری صاحب لکھتے ہیں کہ زمزموں کوسروں تصنیم نہیں لکھ سکتا جیڑا توڑا صدق ہے یہ نارا جڑین ہے یہ مصطفیٰ دا صدق ہے تو پہلکھ دیں کہ زمزموں کوسروں تصنیم نہیں لکھ سکتا اے نبی آپ کی تازیم نہیں لکھ سکتا تو ہوتے ہو ہستی ہیں جیڑا نالین بردار علی ہو گئے ایک دن پاک نبی سے جملہ میں تمہیں سناما خصوصی طورت میں جیڑے سیدہ دے اترام کر دے توڑے عقیدہ بھی تقویت پیدا ہو جائے سرکار نے رسالتیں معاف فرمائے علی یہ میری نالین ہے اسے کیا کرنا ہے تم جانتے ہو کئی بندے ہیں پاک نبی فرمائے علی میری نالین صاف کر وہ گندی نہیں ہوں دی جیڑی مصطفیٰ دے پیرا مچ نالین وہ پاک ہوں دی ہے تہار بیڑے وہ مولا علی پتا ہے کی کی تا مولا ایکھو سننا اے شیعہ علی نے وہ داندے نہیں نہیں سننا میرے مرشد علی نے اپنی دستار لاکن پاک نبی دے نالین نالمس کر کے اور متبرک کر لیں آئے 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 اس سرکار ہنجنا اپنی دستار بھائی جی پاک نبی دی نالین نالمس پہ اتھو کہ بابا جی اسحابی اٹھیا وہ سے کہا یا علی یہ نالین مجھے دیں میں صاف کر لوں فرمائے یہ گندی کب ہے ممکن ہے تیرے ہاتھوں سے لگ جائے تو پھر کچھ اور ہو جائے مولا فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ معصوم کی نالین کو غیرے معصوم ہاتھ نہیں لگا سکتا اوہ میں کی پہ پڑھ دا ہوں مولا علی فرمایا معصوم کی نالین کو غیرے معصوم جب معصوم کی نالین کو غیرے معصوم ہاتھ نہیں لگا سکتا پھر سعداد کی بیٹیوں کے فیصلے مولوی تم کیسے کرتے ہو کوئی سمجھ نہیں آئی میں کی عرض کرے جس کا نالین بردہ خدا دی قسمِ بھائی جی میں تو اڑے وست جملہ پڑھ دیم میں بہت پڑھے ہیں ملکہ نکرم پڑھے ہیں یہ جو نالین ہے نا یہ پاک ہے اتنی پاک ہے تو سی میں روز سن دیو نالین اتنی پاک ہے اتنی پاک ہے جو صدرات المنتحا کی منزل پہ پہنچ کر جبریل علیہ السلام ہو کے نیچے رہ جاتا ہے نالین اوپر چلی جاتی ہے کہ میں پھر آ داؤں نا جبریل علیہ السلام ہو کے حسین دے نا نے دی نالین دا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ بے مراد ملہ تو سرما پاک ہے کیا نے نبی ہم جیسا کیا پی دی کیا پی دی کا شوربہ یہ مو اور مسور کی دان ذاتی دی کون کرلی چھتیرہ میں جب پھے وہ زنانی تینٹو کرنی دیں دی مقابلے حسین دے نا نے نا کرنے ایک جملہ لالا جی میں روز سن دیو نالین میرے چوتھے امام فرمیدر یہ جو ہماری نالین ہے نا ہر محمد کو پوری ہوتی ہے ہائے یہ جو ہماری نالین ہے معصوم فرمیدر اس کے اندر ایک عین ہے یہ جملہ کسے ٹوپی پگڑی یا نینے پڑے آئے شماری یا نکی داڑی رکھ کے پر پردہ معصوم فرمیدر یہ جو ہماری نالین ہے اس کے اندر ایک عین ہے اس عین کے دو معنی ہے اس عین میں عالمین کا اختیار بھی ہے عالمین کا علم بھی ہے یہی سبب ہے جب معروف کے سر پہ آ جاتی ہے تو وہ پانی کو روک لیتا ہے جس کی نالین میں اتنا اختیار ہو وہ صاحب نالین میں پچھلے سال ایتو لگ دا ساپیاں پاڑے آ رہی چلو گل آگی میں تل سڑا دینا تیہ نالین دی شبی بڑھا کے نا تیہ ان آج کی تیر میں بھیخ لیا میں لتھا گڑی تو میں جا کہا کہ مولوی صاحب یہ تھوڑی سی میرے قد کے براب میں چمی میں جان کیا کہا یہ کیا ہے انہوں نے کہا جی نالین پاک سننا آج دینے چاکڑے ہو میں کہا جی کیے اسے کہ نالین پاک میں کہا نالین اور پاک کیسے اکی جی یہ پاک حسین کے نانے کے قدموں میں رہی ہے میں کہا جیڑی قدمہ مچ رہے کہ نالین پاک ہو جان دیئے وہ یاد دے تجڑے قدم ہی تھے انہوں بھول گئے جیئے وہ قدم کتنے پاک نجڑہ ایک لا الہ الا اللہ تے ایک محمد نارہ زمزموں کوثر و تصنیم نہیں لکھ سکتا اے نبی آپ کی تازیم نہیں لکھ سکتا میں اگر سات سمندر بھئی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا نارہ مارو بندہ کوئی رائے بینڈو چھتا نہیں ہونا تو سی لمانا نارہ حیدری چار مصرے اور پڑھ دیں بہت لطفہ رہے ہیں میں بڑا خوش ہوں آج میری طبیعت بڑی بہال ہو گئی ہا 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 کچھ دن سے میری سوچ کی گہرائی بڑھ گئی کچھ دن سے میری سوچ کی گہرائی بڑھ گئی کچھ دن سے میری فکر کی اونچائی بڑھ گئی نالین جب سے آپ کے دیکھے ہیں یا نبی محسوس ہو رہا ہے کہ بینائی بڑھ گئی مزیدی آنے ہونہ رہے ہیں سبحانہ بہت لطفہ رہے ہیں جناب کمال ہے جناب شاہ صاحب ایک میں نظم جناب سنان لگتا تو لفظی پھر سو دیئے ہیں کوئی بھی کام لینے ہیں چاہ جے پیتی نہ تو نات دے پڑھان نہ بارگاہ رسالت ماں بیچے زمانے دی شکایت کیتی ہے زمانے دی آبے کھو نا عمران خان تے نواز شریف نواز تے شریف جڑے بندے اشرف نو نہیں مندے شریف کوئی نہیں جہندے شریف لہرہ لفظ نجف اشرف ہے یا کہ یا رسول اللہ سننا میرے توڑی تھارے دن مہندگی کر رہے ہیں یا رسول اللہ کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے ایڈا ہندیرہ پائے گیا ہے جس ملون نے رسول دا گھر اجاڑے ہیں اس یزید نو بندے رضی اللہ پہ دن اے سوڑا ہنیر کی ہے بھائی جی اے ہنیر ہے نا کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے جی گو پاک نبی دی آواز اوے بشماری اڑیتوں ذاکر ہیں ترکھا بھی بڑھیں اے زمانے دے ہندیرے دی گل پہ کرنے اے سندیرے بھی تو بھی کوئی بطی باری ہے کہ نراکڑکدہ ہی پہ ہیں تو پھر جڑی میں گل کی تیارت کرا یا رسول اللہ کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے میں نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا میں نے سینے میں دیا بھائی جی شیر سننا ہے لطف لینے کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے میں نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے بھائی جی شیر سننا ہے یا رسول اللہ تُو جو مل جائے تو جنت مجھے بے شک نہ ملے ارے عشق کو عجر کے لانش سے بچا رکھا ہے آئے 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 تیرا عشق منگی ہے تیرے عشق دے بدلے و جنت نہیں ملی منگی کیونکہ جنت و جسیرہ نے ہاں دنیا ہے عقائد کے تصرف کا تماشا محشر اسے کہتے ہیں جو عادل کی گلی ہے دوزخ تو ہے منکن تو کہ منکر کا محلہ ارے جنت و جزیرہ ہے جہاں ذکرِ علی ہے عزیہن بھی جنتی چاں بابا جی نہ رائے آبی بچے آ تنو نگن سڑھائیے ایک سلوات پڑھو جی سلوات سارے ہیں پڑھئیے اے تو میں نہیں آدھی بھی سلوات ہیں جو پڑھا با تو سی ڈھے جاؤ سلوات تبندین اکھڑا کر دی ذرا اچھی پڑھو رانہ صاحب بڑی ہیں کہ اللہ سوادی ہوئی ہیں تو سی لیٹ آئے ہو علیہ آمد آگیاں بچیا اے ادھر ہی بیکھا ہے اے اوڑی سارے ہیں داکران منال اب جاں مجلس نہیں چاہو نعرہ لبا دی نعرہ لوان ڈال پتا لگ جیدہ بجی یہ کیوں جاں بیٹھے کیا نہیں مبارکہ ہوئے میں کیا عرض کیتا جی رانہ صاحب بارگاہ رسالت مابی شکایت پیش کی تھی زمانے دی کہ کفر نے دوڑا دھیان پٹی گیا ہے یہ ڈا جیشہ نہیں چھبے بندہ سیدہ نے دھیان نہیں دیندہ اس خمس کی دین ہے دھیان ہی مگیا ہے نا میں کہاں دعا نہیں مگی میں کہاں رہے ہیں کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے یا رسول اللہ کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے میں نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے یا رسول اللہ تُو جو مل جائے تو جنت مجھے بے شک نہ ملے ارے عشق کو عجر کے لالش سے بچا رکھا ہے ہاں عشق کو عجر کے لالش سے بچا رکھا ہے یا رسول اللہ تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی اللہ کو لو تین منگیا ہے مون ہاتھ وڑ کے پڑ چھتی تراک شدن اور اللہ کو لو منگی گونی تیرے جیہا نبی مر جائے یا رسول اللہ تو جو مل جائے تو جنت مجھے بے شک نہ ملے ارے عشق کو عجر کے لالس سے بچا رکھا ہے یا رسول اللہ تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی یا ہر نعمت کی تاک پر اب تو میرا دستے دعا رکھا ہے تاک پر اب تو میرا دستے کیا شیر ہے یا رسول اللہ کوئی گمراہ ہو ہڑی ہڑی پاڑے شماری یا جذباتی نہ ہو یا رسول اللہ کوئی گمراہ ہو درماندہ ہو یا مفلس ہو کوئی گمراہ ہو درماندہ ہو یا مفلس ہو تُو نے سب کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے آئے کوئی گمراہ ہو درماندہ ہو یا مفلس ہو تُو نے سب کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے شیئر سنے بھائی جی یا رسول اللہ خواب میں تُو نظر آئے تو پھر آنکھیں نہ کھلیں میں نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے سبانہ بھائی دلاور باس کیا باب نات کٹو جڑی پڑھنی جی نات بڑی جی لکھی ہے بڑا کمال ایک میں تُو نکلاسی کل نات سنا ماں لیکن چار مصرے میں ضرور سنا ماں یا رسول اللہ جدان خوابان دے وچ جاگے مقدر کہیں بندے خوابش دینے چاکھ ستے ہوں دیں تی اپڑے مدینے ہی ہوں دیں ستے ہی تھی ہوں دیں خوابش دیں مٹھا مدینہ مٹھا مدینہ مولوپیہ کہ مٹھا مدینہ مٹھا مدینہ میں کہا مٹھا مدینہ جی پیانہ ہے چاہ پھکی بھی ہوں دی مٹھی کہیں نار ہوں دی وہ سے کہے چینی نار میں کہا مدینہ مٹھا ہوں دی حسین نار مدینہ دی مٹھاس دا نام حسین نار ہے حیدر جدان خوابان دے وچ جاگے مقدر یا رسول اللہ جدان خوابان دے وچ جاگے مقدر آجی بھائی جی بڑی مہربانی اتو ساں کو اشارہ کیتا ہے تو آڈے تے اشاریت مومن پر چل دیں جدان خوابان دے وچ جاگے مقدر یا رسول اللہ میں مصر اگلتان پڑھنا ہے جو ساں میں ڈیان دیتا یا رسول اللہ جدان خوابان دے وچ جاگے مقدر مدینہ دے محلے وے خداوان ہے جیڑی چیز وی صدرات اچی تیرے قدمان دے تھلے وے خداوان بندے ہیں پیسے لاب جاننا پیسے ہونو حالات بھی ہونو گڑی بھی ہووے تے بندے من سیر تے جاندے کوئی گھوگانی چلا گیا کوئی لاہور چلا گیا کوئی مری چلا گیا کوئی بھائی جی سواد چلا گیا حسین دا نانا سہر تے بھی جاوے نا تے وہ ارش تے جاندے کیونکہ ارش رسول دی بیٹی دا گھاری ہونو پتہ لگیا جبریل اتا کیوں نے گیا آدھے نہیں جبریل آکھا میرے پارجل دے نا کیوں جبریل علیہ السلام کوئی کالی ٹھالی دے بڑھے نا پاک نبی فرمایا جبریل جو پینڈا کی تینا اتے آنا اور اسے کہے جی اتے گھر پر دی آنا ہے میں نوکر آتے پر دی آنا ہے گھر میں چھنا کر ارش نام ہے جناب سیدہ دے گھر دا طرد میں نا علی آمد کونوں پوری ہے اندھی نات میں لکھ دیتی میرا خیال ہے کتنے شیر نو بیٹا چار چار ایک دو ترہ چار اگلا پچھلا پاک پانچ پورے ہو گئے ایک پنجاز حسد کا لاؤ جی نات شروع کریے اردو جنات ہے تو اسے کہ تھوڑی جی کوشک مو بناو نات اللہ یار کی ہو گئے جی خدا دا نا یہ جی ناردن سلوات پڑھو تو نات شروع کر یا جی ارش بری پر سہر کو جائے وہ ہے میرا پاک نبی ارش بری پر سہر کو جائے وہ ہے میرا پاک نبی تھکے لیں بچے تھکے لیں ارش بری پر پکی شاہ مردان تو مر میں نہور پڑے ہیں خبر پڑے ہیں وہ ہے میرا پاک نبی تو سی پولی پولی آخر سے دیکھو پاک نبی پاک نبی پاک نبی سہر کو جائے وہ ہے میرا پاک نبی رانا صاحب نارا ہے دری بری پر سہر کو جائے ہاں جی وہ ہے میرا پاک نبی ہرش بری پر سہر کو جائے ہاں جی ہر کو جائے وہ ہے میرا پاک نبی خالق جیس کے ناز اٹھائے وہ ہے میرا پاک نبی خالق جیس کے ناز اٹھائے نارا ہے دری شیر ہے سے مولا نے عطا کی تین جنہ دی تشریح تے توضیح تی ضرورت نہیں عزت رسول اچھ میں شیر پیش کرنے لگا کہ میں بھائی ہاتھ کی طاقت کتنی ہوگی جو اپنی ایک انگلی سے ہاتھ کی طاقت کتنی ہوگی جو اپنی ایک انگلی سے چاند کے ٹکیڑے کارے دکھ لائے وہ ہے میرا بولو پاک نبی چاند کے ٹکیڑے در دکھ لائے ایک گال دی میں نے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ مسلمان ناتا لکھ دیں اپنے نبی نو غریب کیوں آ دیں نات اس نبی کی جس کے گھر میں چار پائیاں تھوڑیاں تھی آٹا دانا نہیں تھا اگر حسین دے نانے دے گھر آٹا دانا نہیں سی تے ساڑے تریسو اے صحابے صفحہ جنا دا نکی 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 کوئی نوٹو کر کے دے بوگتو کھا دیاں اس بات نو میں پیش نظر رکھ دیاں شیرد کرنا چاہنا کی میں بھائی تو اس کو غریبے کہے جاتے ہو جو چاہے تو اکی پل میں بھائی بولی آجے کہے جاتے ہو اچھا جو چاہے تو اکی پل میں پتھر کو سو نہ جو بنا آنکھو بانڈیوں دیئے نا بھائی جان بیکھو خون دی شدت بھری حرارت دے نتیجے دا نام پسین ہے میں کیا کھا شدت نال خون حرکت کریں تے بھی چوکی نکل دائیں پسینہ میں بھی اپنے دلوں بڑا نفیس ہاں کمیز بھی میں چنگی پائی ہوئی ہے آج جیشن ہے نبابا جی تے میں پسینہ اے 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 کوئی سامبی ہے واہ حسین دنانا تیری کتنی شان ہے تینوں پسینہ ہوئے اللہ سام سام کے کوئی عیسیٰ بنا دے دا ہے کوئی موسیٰ بنا دے دا ہے مولوی نہ کھوئے نہ نوا کھو رضی اللہ نہیں اے علیہ السلام نو جیڑے پسینے میں چو بنے اے علیہ السلام تو جیڑا محمد دا خون ہے اے نا نو رضی اللہ کے میں آکے اللہ تو عدی زندگی کرے ہوں شیر سنے آجی تو اسی توجہ کر کے شیر سنو کہ میں بھائی جیس کے پسینے کے کھتروں سے قسم خدا کی ربِ اکبر جیس کے پسینے نبیوں کی خلقت فرمائے وہ ہے میرا پاک نبی نبیوں کی خلقت فرمائے حیدری سکول دا ہیڈ ماسٹر گورمنٹ اس دا تبادلہ کر دے ہوئے اس ہیڈ ماسٹر دی جگہ تے چپڑا سی بانی کہ کوئی ہیڈ ماسٹر ہی ہونا ہے بولو تو انغاؤس پاک دا بات ہے یہ دا مطلب ہے ہیڈ ماسٹر دی کرسی تے چپڑا سی نہیں بیہ سکتا تے محمد کا بھی وہ نائب بنے گا جو محمد جیسا ہوگا محمد منیب ہے بارمائے امام نائب ہے جس محمد کا آخری نائب دو چیزیں روکی بیٹھے تُو ہکش ہے تُو ککڑی روک ہوئے ککڑی روک محمد آخری نائب اتنی طاقت رکھ دائے عیسیٰ نووی روکی بیٹھے تے قیامت نووی روکی بیٹھے یار گال کھا گئے ہو میں تو گلدہ جا کر رہا ہوں اور میں شیر پیش کرنے لگا اے محمد دا بیٹا ہے بارمائے امام پڑھو شیر کی میں بھائی جس کے بیٹے پاکے کی خواہ بقیات اللہ خیر اللہ قوم انکنت مومنی نارا حیدری جس کے بیٹے پاکے کی خواہتے اچھا شاکر جی فل کے چہارم پر رک جائے وہ ہے میرا پاک نبی فل کے چہارم پر رک جائے ایک واری سارے براہ بزرگا کو سبحان اللہ سبحان اللہ آج دن کی ہے جی آج ملکہ انتا ظہور ہے جشنِ صادقین ایک نات اور پڑی لو آج رحمت حق کا نزول ہوتا ہے لو آج رحمت حق کا نزول ہوتا ہے اگے جاری میں نات پڑی ہی نرانہ صاحب میں خود مضا لیا ہے اور تُسی بھی رہا جاؤ تو بڑی گا لے بسو رہے بندن تچاہ پیل دی جاچ نہیں ہوسنات کی سننی ہے بسو رہے بندن ارشاللہ قبرستان بھی ساجہ نہ ہوئے لو آج رحمت حق کا نزول ہوتا ہے پاک نبی پرنیا جی بھائی جی بس رہ سانی لو آج رحمت حق کا نزول ہوتا ہے لو آج رحمت حق کا نزول ہوتا ہے وہ جس کے صدقے میں سجدہ قبول ہوتا ہے پاک نبی دی محبت نامت نمازان دا کک فیدہ نہیں نہ رہے وہ جس کے صدقے میں میں ہوں نا بغیر تشرید شیر پڑھنے نا رننا تُسا آپ یہ وہ جس کے صدقے میں سجدہ قبول ہوتا ہے شیر بھائی جی وہ جس کے صدقے میں سجدہ قبول ہوتا ہے وہ جس کے دل میں محبت نہیں ہے سرور کی وہ جس کے دل میں محبت نہیں ہے سرور کی قسم خدا کی وہ بندہ فضول ہوتا ہے ہے قسم خدا کی وہ بندہ فضول ہوتا ہے جس نے جلوس نہیں پچھتا پی آؤ اسے محمد نے محبت بھی کی کی تینا رہے قسم خدا کی وہ بندہ فضول اے شیر جدو مالکہ نے منو عطا کیتا ہے نا میں پھر دو رکعت نماز پڑھی یہ ملیا جلیا قصیدہ بھی بھی چتنات بھی ہے وہ مولا علی دا فرمان ہے سن لو بھی سارے ٹکڑےوں کے مولا علی فرمیندن کہ جب آپ نے میری ولایت کا رستہ اختیار کر لیا ہے تو پھر کانٹوں پہ چلنا سیکھ لو جدو سان منیا جے ممبر تے شہادت لبنی ہے نا اب بندے منجی تو ڈہ کے بھی مار نہیں جان دیتے جدہ ممبر تے شہید ہوئے وہ دیتی عظمت اللہ سلام نہیں توجہ کرے اس باتنوں میں لکھے قسم خدا کی وہ بندہ اب اچھیا نہ ہونا شیکر صدا کو باؤ قسم خدا کی وہ بندہ فضول صلاح کریے شیر پڑھئے کہ نہ پڑھئے کی سمجھوں دیتی ہاں نہ سننگے لو جی میں پڑھنا اپنے ساتھ یہ نہ صلاح کر لیے خود قسم خدا کی وہ بندہ فضول ہوتا ہے یہاں پاک نبی رو نہیں مندہ یہ شنگ تو سوڑا پوند ہے فضول ہوتا ہے دیکھ لو قسم خدا کی وہ بندہ فضول ہوتا ہے علی ولی کی ولایت کے ماننے والا ہاں علی ولی کی ولایت کے ماننے والا وہ ایسے ہے جیسے کانٹوں میں پھول ہوتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کانٹوں میں پھول ہوتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کانٹوں میں باروں میں امام تک شیر ہو ہے سورہ حود دی آیتِ باقیت اللہ ہے خیر اللہ کم ان تم مومن ان باقیت اللہ تمہارے لئے خیر ہے اگر تم مومن ہو مومن بننے والاستہ داریاں نہیں چاہیدی میرا مرشد علی چاہید ہے قربان جاؤں والا کے صدقے جاؤں وہ ایسے ہے جیسے کانٹوں میں پھول ہوتا ہے وہ انتظار میں جس کے رکے قیامت بھی مجھے یقین ہے وہ ابنِ بطول ہوتا ہے مجھے یقین ہے وہ ابنِ بطول ہوتا ہے اگلے دیکھ بیڑی جیبو تھی اللہ مولوی پہا کہ جی جیڑے حضرتِ ابو صفیان آن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اونا کلمہ پڑھیا تھی حضرت عمران کلمہ کوئی نہ پڑھیا میں کہہ من میں دعا مانگا ہوسکے کیڑی میں کہہ اللہ تن قیامت اللہ دن اتھے رکھے جیتھی ابو صفیان تو دا جات کون سن قیامت اللہ دن اللہ اتھے رکھے جیتھی حضرت عمران تو دے پتر ہون مجھے یقین ہے وہ ابنِ بطول ہوتا ہے حیلی کے بابا کی عظمت پہ بھونکنے والوں حیلی کے بابا کی عظمت پہ بھونکنے والوں جسے وہ پالے وہ رب کا رسول ہوتا ہے جسے وہ پالے وہ رب کا رسول میں میر نیست ہوں لیکن شہید موسن نقوی تک اگو شوقت رضا تک شاعر سنیں لیکن یہ کافی ہے میں نہیں ممکنے کسے لکھیا ہوئے جنابِ حر علیہ السلام جنابِ حر اگو کی اکھڑیں بولو نا پھر جنابِ حر رضی اللہ نہیں آخنا یہ بڑیاں کتھو علیہ السلام یونیورسٹیاں میں بڑے بڑے بندے 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 ہیں کی کی بندے ہیں کوئی ڈاکٹر بڑیا کوئی انجینئر بڑیا ہون بابا جی میں شعر پیش کرنا لگا تواجہ کر رہا ہے جسے وہ پالے وہ رب کا رسول ہوتا لالا جی میں رول سن دیا ہو بلکل منفرید شعر جہاں پہ دیکھا علیہ السلام بڑتے ہیں جہاں پہ دیکھا علیہ السلام بڑتے ہیں جہاں پہ دیکھا علیہ السلام بڑتے ہیں علی کے بیٹوں کا ایسا سکول ہوتا ہے علیہ السلام بڑتے ہیں جہاں نہیں بولیا گھرے آلین 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 نہیں بول دا میں ہوتے تو منح کی کر رہا علیہ السلام بڑتے ہیں ایک جملہ ہے پنجابی دا بھائی جی کیوہ دن ساؤ گاز رسا سرے توگاڈ میں پانی لاکے پیڈی نہیں کرنی میں کھولنے لگا میری ذاکری جس تو بڑائی شعر کوئی نہیں علی کے بیٹوں کا احساس ہوتا ہے بھائی جی میں لے ہوئی ہے شعر توڑے بسے کمال شعر جی ہنے علی کے بیٹوں کا احساس سکون ہوتا ہے حسین پوچھتے پیمبر پہ بیٹھ جائے اگر ہنے حسین پوچھتے پیمبر پہ بیٹھ جائے اگر ہنے حسین پوچھتے پیمبر پہ بیٹھ جائے اگر تو پھر رسول کے سجدے میں طول ہوتا ہے ہنے حسین پوچھتے پیمبر پہ بیٹھ جائے اگر کی پڑوں ہیں جائے اگر کیا ہے ایتھے لین ہو تو لین تو پران لالا موسا ہے بڑے سری لے لوگیں حق سچ دی راہ بکھائی زیادہ پڑ گئے ہیں تو سی پرشان ہو گئے ہیں جیڑا بندہ جیشن ہر دن پرشان ہو گئے ہیں انہوں میں بھنڈیاں تو رہی ہیں خوامان آ رہے ہیں آئمہ میں چون معصومین علیہ السلام میں چون سب تو زیادہ زندگی پائیے میرے اس صادق امام نے پیٹھ سال میرے امام نے پوری دنیا ویچ علوم پھلائے آج بھی مدرسہ کربلا ویچ موجود ہے چار ہزار شاگرد اس دورچ تو عدے صادق امام دیان جابر بن حیام تک جتنے دنیا ویچ علوم پڑھائے جا رہے ہیں یہ دبانی ساڑھا چھ ماہ امام ہے اگر سچ دی راہ بکھائی کئی مندیں سوال کر دیں یہ فقہ جعفر یا کیوں ہے فقہ جعفر انہوں میں سمجھا ہوا تو انہوں ایک جملے چھے فقہ جعفریہ کا پہلا نام ہے شریعت محمدیہ چونکہ امام کے دور میں چار فقہیں اور بھی رائج ہو چکی تھی سرکار نے ان چار فقہوں کے ہوتے ہوئے اپنی فقہ کا نام جعفریہ رکھ کے بتایا ہے کہ جعفر کی فقہ محمد والی ہے بیٹھو کے ٹور گئے ہو حق سچ دی راہ بکھائی جاؤ میرے صادق نے حق سچ دی راہ بکھائی جاؤ میرے صدق نے حق سچ دی راہ بکھائی او گال داس لمحنی او گال یہ ہے بھی قسیدہhair میں پہ آخری پڑھنا جس بولنا ہوئے بول نہ ہوئے مُنے نہ خیدھ اسے کوئین اس حق سچ دی راہ بکھائی جاؤ میرے صادق نے تاکہ جشن میں شریعت ہو جاؤ میں اگلے دیوں نے وہ حدیث پہ پڑھ دا ساں کال میں دین کو تفیر ہو گو سنی تفیر ہو عربی میں نے یاد کوئی نہیں تو سی کڑھ کو عربی دے پی آئچ دی بیٹی ہو وہ صادق امام راوی نے حدیث سے کسی اللہ دا کلام ہے اللہ فرما دائے ہو بندیا ہو بندیا ہو اپنے دل ہو بندیا اگو بندیا دیا بندیا بندے مار کے بھی بندیا اللہ فرما دائے ہو بندیا ماں دے پیٹچ نو مہینے رہے ہیں وہ تھے بھی میں تیری زبان پلی اتنی ہون دیتی ہے یہ زبان شورا چکھن واسطے نہیں پاکان دے ذکریچ بولن واسطے حق سچ دیئے رہا بکھائی جابرے صادق نے حق سچ دیئے رہا بکھائی سبحان اللہ شماری آیا تیرے تمہیں آپ ہی صدق جام ہے تھکولو قربان جاندہ جابرے صادق نے حق سچ دیئے رہا بکھائی جابرے صادق نے حق سچ دیئے رہا بکھائی مصرہ پڑھئیے سابری چکڑاuj ثوفر گھٹتا تیرا پی جابرے صادق نے حق سچ دیئے رہا بکھائی جابرے صادق نے کسے بندے نووو بھائی جادو سمجھے نہ آئی کسے بندے نووو بھائی جادو سمجھے نہ آئی او تھا دین دیگان سمجھائی جابرے صادق نے آہ ہونوی سانے بندیاں دے نو ہو ذاکرہ ہو کوئی شریعت دیگال پوچھنی جے تے کسے مولوی دے متھے لگو میں مولوی بھی اوہ شبا دیو دے جڑا پاکا دے متھے لگا ہوئے تے جڑا دے سی مرگے دی پکا کے بچ پوچھ لو خرگوشتہ بھی پاچھڑے وہ دے کورا سا کوئی نہیں پوچھنی فکہ دیگال پوچھنی تو مولوی کو تو شریعت دیگال پوچھنی تو کسے ملا کو پوچھو آہ تنو دسا شریعت فکہ کی تو لب دیئے اشرا دے فضائل افقہ دے مسائل کرنٹر بولے اگر ہو اشرا دے فضائل رانا صاحب دل تشعر لکھا اشرا دے فضائل 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 دیتا حق دے امام سانو دین دا پیام سانو اصل نماز پڑھائی جعفر صادق نے ایک تاریخی شعر آخری میں پڑھا لگا او گا لیں جے داد کسے دیتی کیا آج ہماری آج آج داد دے دیتی بھلا ہوئے جی اللہ مولا صحت و سلام بڑی مہروانی توڑی زندگی ہوئے اجڑا امام دی امام دا دورانیا سی اموی حکومت مقدی پہ یہی عباسی عباسیا نمی اہل بیعت نو ڈھال بنا کے اپنی حکومت قیم کی تھی نا سیدہ دلے دے رہے اندھے کامی یزیدیاں لے کر دے رہے اس دورانیا ویچ امام نو زیادہ تو زیادہ وقت ملیا پھر نے امام نو دین اسلام بھی ترویج بھی کی تھی تے تبلیغ بھی کی تھی یہ دور سی اس دور دا یہ دور ہو سی کہ جنو لوگ اپنے کیاس نو دین تے ترجیح دیں دیاں جو کچھ سوچ دیاں وہاں دن اے ہی دین مثلا شراب بھی پی لیں دیاں کسے پیلے نماز دے متھ بھی لگ جان دیاں جمعہ دے دن میں جمعہ پاڑ لی دیساں تے بہت در دین بھی بوتی گھڑ لیں دیاں وہاں گو بولے ہیں نہیں میرے علماء سبان اللہ بابا جی میں شہر پیش کریں جدو امام نوی وقت ملے وہ دور کیسا حکومتِ عباسی تے دور حقی عباسی آ لیو میں کدے کب ہوا گیا بھائی اپا کے رنگے لے اب نارا لوا خدا دانائی نارا ہے اے دری حکومتِ عباسی تے دور حقی عباسی حکومتِ عباسی اچھے ایک بات رہ گئی ہے ہر معصوم دے دور حقی ہر مومن دی روح موجود آئی کہ روح اللہ نے سب تو پہلے خلق کی تھی پھر وجودہ میں چاہیاں اجے کچھ ایسے ہیں روح جنہاں وجود نہیں ملے قیامت تک پھر ایسے ہیں روح تاہی تے مولا فرمایا نا ہمارا شیعہ ہماری ولایت کا اقرار وہ کرے گا جس نے عالمِ ارواہ میں ہماری ولایت کا اقرار کیا اذا مطلب ہے تو آڑیاں روح دینے چاہ کہ آڑیاں لالے موسین دینے شماری ساریاں روح اس چھے میں امام دی دا اور اچھ حالات آئے سے ہر تے ہسی سوچ دے رہیاں وہ سوچ دے کیساں دا میں شہرنز کرنا چاہنا حکومتِ عباسی ہاں اسی آکھنے پیان سے ہور جائے کہنے پاسے اسی آکھنے پیان سے ہور جائے کہنے پاسے وہ سویل ساڑی بیڑی بنے لائی جعفر بولو بولو سخیلہ موسیقی